بھارت جو ہے وہ فیک خبریں پھیلا کر مختلف ویب سائٹس کے ذریعے سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹس بنا کر مختلف صحافیوں کے فیک اکاؤنٹس بنا کر دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپاگنڈا کر رہا تھا آج کا دور جو ہے وہ انفرمیشن کا دور ہے اور یہ وار آف اپینینز ہے فیف جنریشن ہائیبرڈ وار فیر ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں اور وہ علماء جن کا تمام مسالک کے ساتھ جو تعلق ہے اس موقع کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری میں بے شمار جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ ممبر پر بھی محراب پر بھی ہیں اور آپ کا جو ہے وہ دینی سطح کے اوپر بھی اور معاشرتی سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ ہر وقت عوام کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رہتا ہے اور لوگ مختلف عوامل کے اوپر مسائل کے اوپر آپ سے اپنی رہنمائی چاہ رہے ہوتے ہیں ایک تو ہمارا جیسے آپ کے علم میں ہے کہ انفرادی طور کے اوپر سوشل میڈیا پر کسی کا بھی اظہار رائے کو ایسا ہو سکتا ہے جس سے کسی کی دلہ داری ہوتی ہے تو وہ پھر وائرل ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا سوچ کا اور فکر کا وہ میار نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر غور و فکر کر سکیں وہ اسی طریقے سے اس چیز کو پھیلانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں شاید جس کے نقصان کا ان کو کسی قسم کا کوئی اتراک نہ پتا ہو اور پاکستان جو ہے وہ نہ صرف ایڈمی طاقت ہے بلکہ پاکستان کا نہ صرف اس خطے کے اندر بلکہ پاکستان کا دنیا کے اندر ایک اہم کردار ہے جس کو دنیا ہمیشہ تسلیم کرتی ہے